السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد محترم حضرات قرآن کریم یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اپنی آخری کتاب میں اپنے وحی کے اندر بہت ساری برکتیں بہت سارا خیر بہت ساری بھلائی رکھتی اور پورا قرآن سراپہ خیر اور برکت ہے لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم سے برکتیں حاصل کریں اور وہاں پر موجود بھلائیوں کو پانے کے لئے کوشش کریں لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کریم سے برکتیں کیسے حاصل کی جائیں بہت سارے لوگ سماج میں ایسے ہیں جو قرآنی آیات کو لکھ کر کے تعویز بنا کر کے اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں کیا قرآن سے برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ صحیح ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے قرآن کو گلے میں لٹکا کر کے برکت حاصل نہیں کیا لہٰذا برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ جائز نہیں ہے اور اس سے برکت حاصل بھی نہیں ہو سکتی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے دکان میں اور اپنے گھروں میں کچھ آیات اور کچھ صورتوں کو لٹکا کر رکھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اس سے ان کے گھر میں اور ان کے دکان میں برکتیں نازل ہونے لگیں گی اور قرآن کا خیر ان کو ملنے لگے گا حالانکہ برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا لہٰذا برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ بھی غیر شرعی ہے اور قرآن کی برکتیں اس طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے دکان میں آ کر کے ریکارڈ کیا ہوا قرآن چالو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے کام میں اپنے گراہ کے ساتھ بزی رہتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اس طرح قرآن چالو کر دینے سے ان کے دکان میں ان کے مال میں برکت ہونے لگے گی جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے لہٰذا اس سے بھی آپ کو قرآن کی برکتیں نہیں ملیں گی بہت سارے لوگ بیدات کے راستے اختیار کرتے ہیں اور وہ قرآن پڑھ کر کے بخشنے کا انداز اختیار کرتے ہیں قرآن پڑھ کر کے دوسرے کو اس کا ثواب بخشنے کا طریقہ بھی غیر شرعی ہے اور یہ ایک بیدات ہے اس سے بھی قرآن کی برکتیں انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی حالانکہ قرآن ایک بہت ہی زیادہ ببرکت کتاب ہے اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا وَحَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ کہ یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور یہ بہت ہی مبارک کتاب ہے بڑی ہی بابرکت کتاب ہے تو آخر اس کی برکتیں حاصل کس طرح ہوں گی اللہ رب العالمین کے اس کتاب سے برکتیں حاصل کرنے کی بہت سارے طریقے ہیں لیکن ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے اس میں برکت حاصل کرنے کا دو طریقہ بتایا ہے لہٰذا ہمیں وہ دو طریقہ ضرور اختیار کرنا چاہیے جس کو قرآن کریم میں باقاعدہ اللہ رب العالمین نے منشن کیا ہے فرمایا وَحَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے اور یہ کتاب مبارک ہے بابرکت کتاب ہے فَاتَّبِعُوهُ تو قرآن کی اتباع کرو قرآن کی اتباع کرو قرآن جیسا آپ کو بتائے آپ ویسے ہی اپنی زندگی شروع کر دو قرآن جیسا عقیدہ بتائے جیسی زندگی گزارنے کی تعلیم دے جس طرح کے حکامات دے جس طرح سے آپ کو رہنمائی کرے آپ قرآن کے پیشے پیشے چلنا شروع کر دیں قرآن کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی دوسرا آپ اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کریں آپ قرآن کریم کا فائدہ اور قرآن کریم کی برکت حاصل کرنے کے لئے آپ کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سور بقرہ کے شروع فرمایا حدل للمتقین یہ قرآن ہدایت ہے ان کے لئے جن کے پاس تقویٰ ہے تو تقویٰ سے انسان کو قرآن کی برکتیں اور قرآن کا فائدہ بہت زیادہ ملنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ قرآن کی اتباع کرو وَاتَّقُو لَكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر اللہ رب العالمین رحم کرے تاکہ تم پر رحم کیا جائے لہٰذا قرآن کی برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پر ایمان لائیں آپ قرآن کی تلاوت کریں آپ قرآن کی اتباع کریں اور آپ تقویٰ اختیار کریں اللہ رب العالمین سے درتے رہیں اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کو قرآن کریم جیسی بابرکت کتاب کی برکتیں انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ملے گی یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور یہ وہ مشروع طریقہ ہے جس کے ذریعہ ایک مسلمان قرآن کی برکت حاصل کر سکتا ہے لہٰذا آج ہی سے آپ یہ عزم کریں کہ آپ قرآن کی اتباع کریں گے اور تقویٰ کی زندگی گزاریں گے تاکہ آپ کو قرآن کی برکتیں نصیب ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو اتباع قرآن کی اور تقویٰ کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ